السلام علیکم کتاب سٹوری چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں احمد یہ کونسی جگہ ہے میں نے بخلائے ہوئے انداز میں اس بار کی طرف دیکھ کر تبارہ احمد کی طرف واپس مڑتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا ہنس کر کہنے لگا کہ چلو اندر تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا مگر اب میں بری طرح سے گبرا رہا تھا احمد سے کہنے لگا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پر تم مجھے لے کر کیوں آئے ہو یہاں پر مجھے کیا کرنا ہوگا تب وہ میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ تم اپنے گھر کے ماحول سے تنگ ہو تمہاری تنخواہ میں گزارہ ہونا ناممکن ہے باپ کی دوائیاں گھر کے اخراجات یہ سب کچھ کرنا آسان نہیں ہے تم خود ہی تو چاہتے تھے کہ تمہیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے جس سے تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں میں نے ہاں میں سر ہلایا مگر ایک نظر اس بار کی طرف دیکھ کر سوچا کہ بھلا میرے تمام مسائل کا حل اس بار میں کیسے مل سکتا تھا مگر چونکہ احمد ملموجی اور موڑی انسان تھا اور جب وہ کسی بات کی ٹھان لیتا تو وہ پوری کر کے رہتا یوں بھی اب اس کی کائی پلٹی دیکھ کر میں حیران پریشان تھا کہ وہ بھی میری طرح کچھ سال پہلے قربت کی چکی میں پس رہا تھا اب یک دم وہ اتنا امیر کیسے ہو گیا تھا اور اگر اس نے مجھ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے بھی اپنے جیسا دولت مند بنا دے گا تو یقینا وہ ایسا کر بھی سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے وعدے کا پابند تھا اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ کسیرتے ہوئے اس بار میں لے کر آیا سامنے کا منظر دیکھ کر شرم سے میری نظریں جھک کر رہ گئی تھی وہاں پر درمیانی اور بڑی عمر کی عورتیں ہاتھوں میں شراب لے کر تھرکتے ہوئے جسموں کے ساتھ ٹانس کرنے میں اور شراب پینے میں مصروف تھی اور قابل غور بات یہ تھی کہ ان تمام عورتوں کے ساتھ ان سے عادی عمر کے نوجوان لڑکے تھے وہ سب کے سب بگڑے ہوئے رئیس زادے ملوم ہو رہے تھے احمد نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا ان لڑکوں کے بارے میں کیا خیال ہے میں نے جب اس سے اپنے خیال کا اظہار کیا تو کہنے لگا تم غلط سوچ رہے ہو یہ تمہاری طرح کے حالات سے دو جار انسان ہیں اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا تب وہ مجھے کہنے لگا کہ خاموشی سے بس دیکھتے جاؤ سب کچھ تمہیں سمجھ آ جائے گا آہستہ آہستہ تم یہ سب کچھ سیکھ جاؤ گے وہ مجھے وہی پر بٹھا کر ایک عورت کے پاس چلا گیا وہ پچاس ساٹھ سالہ عورت تھی اور اس وقت نیم اوریاں لباس پہنے چہرے پر میک اپ ٹھوپے وہ بہت ہی عجیب لگ رہی تھی اسے دیکھ کر میری نظریں شم سے چھکی تھی احمد نے اسے میری طرف اشارہ کیا تو وہ مجھے دلچسپ نظروں سے دیکھنے نے کی یہ دیکھ کر مجھے کوفت کا احساس ہوا تھا کہ کیا مجھے بھی ان باقی لڑکوں کی طرح اس پوری عورت کے ساتھ ڈانس کرنا تھا یہ سوچ کر میں گھبرا گیا تھا تب ہی احمد کہنے لگا کہ آؤ میرے ساتھ پھر وہ میرے نا نا کرنے کے باوجود میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے میں لے گیا اور پھر مجھے اور بڑی عورت کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا وہ عورت آہستہ آہستہ میرے پاس آگئی اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی کہ تم تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو تمہارے جیسے نوجوان تو میری کمزوری ہیں مگر ایسا خوبصورت نوجوان میں نے تم سے پہلے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا وہ انتہائی میرے قریب کھڑی تھی اس کے جسم سے دل فریب خوشبو کی مہک اٹھ رہی تھی جو کہ میرے حواسوں پر عجیب اثر ڈال رہی تھی میں بری طرح سے گبرا رہا تھا سوچ رہا تھا کہ احمد مجھے یہاں پر اکیلہ چھوڑ کر کیوں چلا گیا تھا تب ہی وہ میری گبراہت کو دیکھ کر محسوس ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے تم پہلی دفعہ کسی عورت سے اکیلے میں مل رہے ہو میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں تمہیں میں سب کچھ سکھا دوں گی اور پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے جو ڈیمانڈ کی اسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی عورت مجھ سے ایسی ڈیمانڈ بھی کر سکتی ہے میرا حیرت سے کھلا مو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ یہ کام میں تم سے مفت میں نہیں کروا رہی بلکہ تمہیں میں اس کی مو مانگی قیمت بھی دوں گی جتنی قیمت میں احمد کو دیتی ہوں اس سے کہیں زیادہ معافظہ میں تمہیں دوں گی اور پھر زبرتستی اس نے مجھے اپنے ساتھ گناہ کے کھیل میں مشکول کر لیا پہلے چند پل تو میں نے اس بات پر احتجاج کیا اسے روکنے کی کوشش کی گناہ سواف سمجھانے میں الجھا رہا تھا مگر اس نے میری سنی انسنی کر دی یوں بھی وہ جذبات کی روح میں بہک رہی تھی اور پھر میرے لیے بھی اپنے جذبات پر پل بامنا پہت مشکل ہو گیا تھا دو گھنٹے گزر گئے تھے تب احمد کمرے میں آیا تو وہ پرشوخ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر میں نے جھیب کر اپنی نظروں کا زاویہ بتل لیا پھر جب کمرے سے باہر نکنے لگا تو تب اس عورت نے میرے ہاتھ پر پیسوں کی ایک موٹی سی گٹی رکھی کہنے لگی کہ تم روزانہ میرے گھر پر آ جایا کرو میں روزانہ تمہارا انتظار کروں گی اور اتنے ہی پیسے تمہیں روزانہ دوں گی بلکہ اس سے کے علاوہ جو تم مانگے ہوئے تمہیں وہ سب بھی ملے گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور میں حیرت سے ان پیسوں کو دیکھتا رہ گیا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ محض دو گھنٹے بعد میرے ہاتھ میں اتنے پیسے آ جائیں گے اور یہ پیسے اس گناہ کے کام سے میں نے کمائے تھے مجھے یہ سوچ کر خود سے گھن آنے لگی تھی کہ ہٹا کٹا ہو کر بھی محنت مزدوری کرنے کی بجائے میں نے ایسے غلیز شارٹ کٹ راستے کا انتخاب کیا تھا مگر گھر کی ضروریات ایسی تھی کہ انہیں پورا کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان تمام اخراجات کو پورا کر سکتا ایک تو گھر بھی کیرائے کا تھا اوپر سے بجلی کا بل بھی میری پوری تنخواہ کے برابر آ گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس تنخواہ سے بجلی کا بل دوں گھر کا کرایہ دوں گھر کا راشن لے کر آؤں یا پھر امہ ابا کی دعائیں لے کر آؤں یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی سکول اور وین کی فیصد آ کروں سخت پریشان تھا کہ کیا کروں اور پھر ان پیسوں نے میری تمام ضروریات کو پورا کر دیا تھا امی حیران تھی وہ عورت اچھی لگنے لگی تھی اور یہ سب کچھ اتنا مشکل بھی نہیں تھا مجھے اس سب میں مزا آنے لگا تھا بس اپنے ضمیر کو سلانا تھا اور اپنی غیرت کو کچھ پل کے لیے بھلا کر اپنی ماں کی برابر عمر کی عورت کے ساتھ معاشقہ لڑانا تھا اور پھر دن بر دن میرے پاس جب نوٹوں کی تداد بڑھنے لگی تو میرے ماں باپ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئے تھے تب میں نے ان کی یہ کہہ کر تشفی کروائی کہ میں نے ایک جگہ پر پارٹ ٹائم کام شروع کر دیا ہے یہ نوکری بہت اچھی ہے اس سے ہماری تمام ضرورتیں بھی پوری ہو سکتی ہیں وہ تمام پیسے میں نے اپنے آکاؤنٹ میں جمع کروانے شروع کر دیئے تھے اب میں نے اپنی بائیک بیچ کر چھوٹی سی گاڑی بھی لے لی تھی گھر کی حالت بھی درست کروالی تھی تب ہی ایک دن امی مجھے کہنے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کوئی غلط کام کر رہے ہو تب امی کو دیکھ کر میں نظریں چرا گیا امی سے کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے میرے بارے میں ایسا کیوں سوچا کیا میں آپ کو ایسا لگتا ہوں وہ کہنے لگی کہ آج کل کا محول ہی ایسا ہے کہ ہر ایک چیز سے بارٹھر لگتا ہے یوں بھی تو راتوں رات تمہارے پاس اس قدر پیسہ آ گیا ہے کہ جسے دیکھ کر میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ کہیں یہ سب نجائز طریقے سے کمایا گیا پیسہ تو نہیں تم جانتے ہو کہ ساری زندگی باپ نے خلال کا لکمہ کھلایا ہے اور اب ایسا کوئی کام مت کرنا جس سے ہمیں کسی کے سامنے شنمندگی اٹھانی پڑے تب میں نے امی کو تسلی تشفی کرا دی تھی مگر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیا واقعی میں کوئی غلط کام کر تو نہیں رہا کہ میں نجائز طریقے سے پیسہ تو نہیں کما رہا اس سوچ کے بعد میں اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا احمد میرا کالج کا دوست تھا اور اس کے حالات بھی ہمارے گھر کے حالات سے مختلف نہیں تھے میں صبح کالج میں پڑھائی کرتا اور شام کو ایک سٹور پر ملازمت کرتا تھا احمد بھی میری طرح یہی مصروفیات تھی وہ اپنے حالات سے بہت شاکی نظر آتا تھا جبکہ میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے تھا اس وقت اببہ بھی نوکری کرتے تھے یوں ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے خاصے مہنگے تھے اچھے خاصے تھے مہنگائی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اور نہ ہی بجلی کے بلوں نے غریب لوگوں کی مت ماری ہوئی تھی بلکہ سب کچھ ہی اعتدال میں تھا یوں غریب لوگوں کا بھی اچھے سے گزارہ ہو رہا تھا اور پھر کالج کے بعد میری کبھی زین سے ملاقات نہیں ہوئی تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدلتا گیا کلہائی کے بعد میں ایک کمپنی میں نوکری کرنے لگا میری تنخواہ اچھی خاصی تھی اور اببہ کی تنخواہ سے بھی گھر کا نظام بہت اچھے سے چلنے لگا تھا مگر اچانک سے اببہ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور یوں بھی جو جواں پونجی تھی ہم اپنا پلوٹ لینے کے لیے کر رہے تھے وہ سب اببہ کی علاج مالجے پر ہی لگ گئی امی بھی شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی ان کا بھی ڈاکٹر سے ریگولر چیک اپ اور دوائیاں لانی پڑتی تھی اور یوں میری تنخواہ ان ساری ضروریات کے لیے کم پڑنے لگی تھی دن بہ دن مہگائی بھی بڑھتی جا رہی تھی اور اب تو سانس لینا بھی جیسے دو بھر ہو گیا تھا اس دن میں اسی چیز سے پریشان ہو کر فٹ پاک پر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھا ہو گا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں ان ساری حالات سے کیسے نمٹوں تو بھی میری احمد کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کہ وہ اس قدر غربت کی زندگی سے بھلا کیسے نکلا تھا تب احمد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے یہ سب کچھ بتائے گا اور پھر احمد نے مجھے وہ شوٹ کٹ بتایا وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا مگر میں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا احمد کا کتنی ہی عورتوں کے ساتھ چکر تھا اور وہ سب سے ہی پیسے وصولتا تھا مگر میں نے سمینہ کے علاوہ نہ تو کبھی کسی اور عورت سے بات کی تھی اور نہ ہی کبھی مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی یوں بھی میری تمام ضرورتیں اور خاشات سمینہ بہت اچھے سے پوری کر رہی تھی اس لیے مجھے کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی سمینہ کا شہر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اس کا کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا اور یوں ساری دولت جائدار اب سمینہ کے ہی پاس تھی اور وہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی تھی خدا نے اسے اولاد کی نحمت سے بھی محروم رکھا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ روپے پیسے اڑا کر دوستیوں اور آیاشیوں میں گم رہ کر اپنے غریب اپنے اس غم کا مدعوہ کرنے کی کوشش کرتی تھی اور اب تو سمینہ نے مجھے اس بات پر اسرار کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں وہ مجھ سے پیار کرنے لگی تھی اور میرے بغیر اس کا رہنا ممکن نہیں تھا اس کی بات سن کر میں گبرا گیا تھا جو بھی تھا میں اپنے سے دگنی عمر کی عورت سے شادی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میری ماں نے میرے حوالے سے بہت کچھ سوچ رکھا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کروں اور ویسے بھی مجھ سے پہلے اس کی زندگی میں کتنے ہی لڑکے آئے تھے اور میں کسی ایسی عورت کو اپنی بیوی کیسے بنا سکتا تھا جسے بہت سے مردوں نے استعمال کیا ہو اب امی بھی اٹھتے بیٹھتے میری شادی کی بات کرنے لگی تھی مگر سمینہ کا اسرار تھا کہ میں اسی سے ہی شادی کر لوں اسے اپنا لوں تو وہ تمام دولت جائدات میرے نام کر دے گی اس کی بات سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور میں نے سوچا کہ یہ عورت کتنے سال تک جئے گی چند سال میں اس کے ساتھ گزار لوں یہ مر کھپ جائے گی تو اس کے بعد میں اپنی مرضی سے شادی کر لوں گا اور یوں یہ تمام دولت جائدات بھی میرے ہاتھ میں آ جائے گی اور میں ایش و عشرت سے اپنی زندگی گزار سکوں گی جب امی ابو سے میں نے بات کی تو امی کتنی دیر تک حیرت سے مو کھولے مجھے دیکھتی رہی تھی ابو کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کبھی ایسا فسلا بھی کر سکتا ہوں امی ابو نے مجھے بہت لٹاڑا وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے تمہیں ایسا سوچنے سے پہلے تمہیں ڈوب مر جانا چاہیے اپنی ماں کی برابر عمر کی عورت سے تم شادی کیسے کر سکتے ہو مگر میں نے ان کی ایک بھی نہیں سنی بلیک میل کیا تھا یہاں تک کہ مجھے دودھ نہ بخشنے کی بھی دھمکی دی تھی مگر میں نے ان کی ساری باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا انہیں کہنے لگا کہ زندگی میں اپنی مرضی سے ہی گزارنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو تو میری خوشی میں شامل ہونا چاہیے کہ مجھے بیٹھے بٹھائے اتنی دولت چائدت مل رہی ہے چونکہ میں ساری زندگی لگا کر بھی نہیں کما سکتا تھا تب امی کہنے لگی کہ لانت ہو ایسی دولت پر جس کے لیے انسان کو اپنا آپ بیچنا پڑے اب مجھے ایسا لگنے لگا کہ یہ روپیہ پیسہ بھی اسی عورت کی بدولت ہے جو میرے پاس آیا ہے امی کا اندازہ میرے بارے میں کتنا درست تھا مگر میں اس وقت کسی کی جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہتا تھا مجھے اپنے سنہرے مستقبل کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور پھر امی ابو کی مخالفت کے باوجود بھی میں نے سمینہ کے ساتھ شادی کر لی تھی چونکہ سمینہ بہت بڑے بنگلے میں رہتی تھی اس وجہ سے میں اس کے ساتھ اسی بنگلے میں آ کر ہی شفٹ ہو گیا تھا کبھی کبار ہی میں امی ابو سے ملنے کے لیے جاتا مگر وہ مجھے دیکھ کر موں دوسری طرف پھیر لیا کرتے تھے وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے شادی کی پہلی رات میں نے اپنی بیوی کو خوبصورت سی انگوٹی موں دکھائی میں دی تھی اور تب اس نے مجھے ایک پیکٹ دیا تھا مجھے کہنے لگی کہ اس کو استعمال کر لو میں چاہتی ہوں کہ آج میں اور تم یہ وقت بھرپور انداز میں گزارے اس کی بات سن کر میں دل کھول کر ہنسا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے میں اس کی یہ رات ایسی یادگار بنانا چاہتا تھا کہ وہ کبھی اس رات کو بھول نہیں سکے اور پھر میں نے اس پیکٹ کو کھول کر اس میں موجود دوہ دودھ کے ساتھ استعمال کر لی تھی ہر دوسرے تیسرے دن میری بیوی مجھ سے یہ دوہ استعمال کرنے کی فرمائش کرنے لگی تھی مگر نہ جانے کیوں اب مجھے اپنے وجود میں جیسے کمزوری محسوس ہونے لگی تھی ایسا لگنے لگا تھا جیسے میں بھی جسمانی لحاظ سے کمزور اور بڑا ہو گیا ہوں مگر اپنی بیوی کے سامنے میں اس بات کا اظہار کر کے اسے خود سے متنفر نہیں کرنا چاہتا تھا یوں بھی میں جانتا تھا کہ وہ بہت رنگین مزاج قسم کی عورت ہے اور وہ میری اس بات کو کبھی بھی ورداشت نہیں کر سکتی تھی اس نے جس مقصد کے لیے مجھ سے شادی کی تھی اگر اسے اسی مقصد میں کامیابی نہ ہوتی تو وہ مجھے گھر سے نکال کر پاہر پھینک سکتی تھی اور میں اس طولت اس کی اسائشات کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دے سکتا تھا دن بہ دن مجھے خود میں کمزوری محسوس ہوتی تھی اب میں اپنی بیوی سے جان چھڑوانے لگا تھا بہانے بہانے سے اس سے دور رہنے لگا کبھی رات امی ابو کے گھر میں رکنے لگتا اور اسے کہہ دیتا کہ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے ان کے پاس تھا تو کبھی آفس میں کام زیادہ ہونے کا بہانہ کر کے تھکن سے چور ہو کر سونے کا ناٹک کرنے لگتا تھا اور وہ غصے سے بل کھا کر رہ جاتی تھی میں جانتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہو رہی ہے مگر اب میں کیا کرتا کہ میرے لیے یہ ساری صورتحال نہائی تھی پریشان کن تھی اور پھر میں نے اپنے ایک دوست کے کہنے پر ایک حکیم کے پاس جانا شروع کر دیا تھا اور اس سے دواء لے کر استعمال کرنی شروع کر دی تھی مگر اس دواء سے مجھے فائدہ ہونے کی وجہے الٹا نقصان ہو رہا تھا اور اب تو مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے سے بھی کاثر ہو گیا تھا مگر میں شرم اور خوف کے مارے اپنی بیوی کو یہ بات بتا نہیں سکتا تھا ایک دن جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس کے سامنے میں رو پڑا اپنی ساری صورتحال سے جب اسے آگاہ کیا تو میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ کیا اس سب سے پہلے آپ نے کبھی کوئی دواء استعمال کی تھی تب مجھے اس پیکٹ کا خیال آیا جو میری بیوی نے شادی کی پہلی رات مجھے دیا تھا مگر میں اس دواء کا نام بھول گیا تھا ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ مجھے وہ دواء لاکر دکھائیں اس کے بعد ہی میں آپ کے مسئلے کا کوئی حل بتا سکتا ہوں اور پھر اگلے دن جب میں وہ پیکٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر ڈاکٹر کا موں کھلے کے کھلا رہ گیا وہ بہت حیران ہوگا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ کو اتنی ہیوی ڈوز کی دواء نہیں رہنی چاہیے تھی آپ نے یہ میڈیسن کہاں سے لی ہیں ہمارے ہاں تو یہ بین ہیں تب میں نے اسے بتایا کہ یہ میری بیوی نہیں دی تھی وہ ڈاکٹر اپنا سر پکڑ کر رہ گیا کہنے لگا آپ کی بیوی نے اپنی وقتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ایک ناکارہ انسان بنا دیا ہے شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس دواء کے متواتر استعمال کرنے سے کیا نتائج برامت ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے طرح طرح کے حکیموں کے پاس جا کر دوائیں استعمال کر کے اپنے آپ کو بالکل ہی ناکارہ کر لیا ہے اب آپ مستقل مزاجی سے اپنا علاج کروائیں تو آپ حق زوجیت ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں ڈاکٹر کی باتوں نے مجھے بہت مایوس کر دیا تھا اور جب میں گھر آیا تو آج رات پھر میں بہانہ کر کے سونے لگا مگر میری بیوی نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا وہ انتہائی غصے سے مجھے کہنے لگی کہ اس گھر میں میں تمہیں سونے اور آرام کرنے کے لیے نہیں لائی تھی نہ ہی اپنے پیسے پر عیش کرنے کے لیے لائی ہوں میں تمہیں جس کام کے لیے لائی ہوں تم وہ کام کرو مگر اس کی بات سن کر میں سخت پریشان ہو گیا تھا اس کے سامنے ہاتھ چوڑ کر کہنے لگا کہ یہ سب اب میرے بس کی بات نہیں ہے تمہاری وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوگا ہے کہ میں تمہارا حق ادا کرنے کے قابل نہیں رہا ڈاکٹر نے مجھے امید دلائی ہے کہ میں جلد ہی صحتیاب ہو جاؤں گا مگر مناسب خوراک اور علاج کی ضرورت ہے اس کے بعد میں بالکل پہلے جیسا ہو جاؤں گا تم تب تک سبر سے کام لو مگر میری بیوی میری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی وہ سخت غصے میں تھی جذبات میں اندھی ہو رہی تھی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایک ناکارہ اور نامرد انسان ہو تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتی اس کی بات پر مجھے غصہ آ گیا تھا اس نے میری مردانگی دیکھ کر ہی مجھے شادی کی پیشکش کی تھی اور میرے ساتھ ہی جو کچھ بھی ہوا تھا یہ اسی کی وجہ سے ہوا تھا مگر اپنی گلتی ماننے کی وجہ وہ الٹا مجھ پر ہی الزام لگا رہی تھی اور پھر اس نے گھر میں غیر لڑکوں کو لانا شروع کر دیا تھا اور میرے سامنے وہ میرے کمرے میں غیر لڑکوں کو لے کر جاتی اور کتنے کتنے گھنٹے ان کے ساتھ تنہائی میں گزارتی جب میں اسے اس بات پر منع کرتا تو وہ مجھے غصے سے کہتی کہ تم جب کسی قابل نہیں ہو تو میں تمہارا کیا کروں تم مجھے طلاق دے دو میں کسی اور سے شادی کر لیتی ہوں جو کم از کم میرا حق تو ادا کرے گا جو مجھے سچی خوشی تو دے گا یہ سب میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا اور پھر ایک دن میں نے اسے طلاق دے دی اور اپنے امی ابو کے گھر آ گیا اس دن میں اپنی ماں کی گوت میں سر رکھ کر بہت رویا تھا انہیں کہنے لگا کہ یہ لالچ کی وجہ سے میں نے خود کو تباہ کر دیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بیوی کے کاروبار سنبھالنے کے چکر میں میں نے اپنی اچھی بھلی لگی لگائی نوکری کو چھوڑ دیا تھا مگر یہ بھی غنیمت تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں سمینہ کی بطولت بہت اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تھے جس سے میں نے ایک اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا تھا کاروبار تو میرا بڑھ گیا تھا تولت اور روپے پیسے کی کمی نہیں رہی تھی مگر میری وہ کمی پھر دوبارہ کبھی پوری نہیں ہو سکی تھی میں نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروانے کی کوشش کی مگر پھر بھی میری صحت پہال نہ ہو سکی اور اب میں بھی تھک ہار کر چپ بیٹھ گیا ہوں اب مجھے مزید علاج کروانے کی حمد نہیں ہے میری ساری خواہشیں مر گئی تھی میں نے اپنے ساتھ خود ہی ظلم کیا تھا جس کی بھرپائی مشکل تھی پیسے کی لالچ میں آ کر میں نے اپنا آپ سب کچھ گوا دیا تھا اب میرے پاس سوائے پچتاؤں کے اور کچھ بھی نہیں تھا میں اس دن کو کوستا تھا جس دن احمد کے ساتھ میں اس بار میں گیا تھا کاش میں وہاں پر نہ جاتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا چاہے میں ہمیشہ غربت میں رہتا جدو جہد کرتا پریشانی میں گرا رہتا لیکن میرا اتنا بڑا نقصان تو نہیں ہوتا کیونکہ پیسے تو آنے جانے والی چیز ہیں کل میں غریب تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا لیکن آج میرے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی میں تہی دامان ہوں اندر سے میں خالی ہوں نہ میری بیوی ہے نہ میرے بچے ہیں میں ساری زندگی ایسے ہی اکیلا رہوں گا امی اٹھتے بیٹھتے مجھ سے میری دوسری شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہیں اور میں شرمندگی سے سر چکا کر رہ جاتا ہوں میں ان کو بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ میں اب اس قابل ہی نہیں رہا کہ کسی سے شادی کروں میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پڑھا لکھا کر قابل انسان بنا دیا ہے ان کی شادیاں کروا دی ہیں اور وہ سب اپنی زندگیوں میں خوش اور مگن تھے امی ابو بھی میری شادی کا ارمان لگے اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور میں اب اس پورے بڑے گھر میں اکیلا رہ گیا تھا اس دولت کی میں نے ہمیشہ چاہ کی تھی اور اب یہ دولت مجھے حاصل ہو گئی تھی مگر میں خالی ہاتھ تھا میں ازدواجی خوشیوں کو ترس رہا تھا نہ تو میرے پاس محبت کرنے والی بیوی تھی اور نہ ہی اولاد تھی جس کے لیے میں یہ پیسہ خرچ کرتا بس میرے دل میں اب حسرت ہی حسرت ہے میں نے لالچ میں آ کر سب کچھ دباہ کر لیا تھا کاش کہ میں اپنی ماں کی بات مان لیتا اور اس عورت سے شادی نہ کرتا تو آج میری زندگی اس زندگی سے بہت مختلف ہوتی میری تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی پیسے کی شارٹ کٹ کے لیے اس قسم کی غلط قدم نہ اٹھائیں بلکہ محنت کر کے اپنے بلبوتے پر پیسے کمائیں کیونکہ میں ایک مرد ہو کر اپنے زور بازو پر یقین نہیں کیا نہ ہی اس طرح کے شارٹ کٹر اپنانے چاہیے جن کی وجہ سے ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے